موسیقی حبیب ابن کعب نام نہاد مسلم ابن دعوت کو غزوہ خندق میں یہودیوں کی ریشہ دوانیوں کے متعلق بتا رہا تھا اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلے تو ہارمان گئے تھے لیکن یہودی شیطانیت کی علمبردار قوم ہے اور ہار نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے وہ بدی کو دل سے نکلنے نہیں دیتا یہودیوں کے تین سربراہ یہ تینوں مدینہ سے خیبر چلے گئے جہاں مدینہ کی یہودی جا کر آباد ہوئے تھے ان تین یہودیوں نے ایک عرب قبیل بنو ساتھ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا انہوں نے ایسے ایسے انداز اختیار کیے کہ بنو ساتھ ان کے چھانسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے یہ خندق کے مارکے کے ایک سال بعد کا واقعہ ہے خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو ساتھ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا کر پکڑو اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو ساتھ پر حملے کے لیے بھیجا بنو ساتھ کو اس حملے کی توقع نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا لیکن بنو ساتھ پر یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بنو ساتھ کے پانچ سو اونٹ تھے ابن دعود نے پوچھا کیا تم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تھے حبیب ابن کعب نے کہا نہیں میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناوں گا میں تمہیں یہودی کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں بنت یامین کیا تم ناگن پر اعتبار کر لوگی کہ تمہیں نہیں دسے گی وہ بولی نہیں حبیب نے کہا تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی لیکن کسی یہودن پر کبھی اعتبار نہ کرنا اسے جو ہی پتا چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں دس لے گی بنو ساتھ کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروایا تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا یہ تھا قبیلہ غطفان جو بنو ساتھ سے زیادہ طاقتور تھا اس قبیلے نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کی بھی خبر مدینہ پہنچ گئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے ہجری کا ساتھوہ سال شروع ہو چکا تھا میں ان چودہ سو پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے گئے تھے ہمارے ساتھ صرف دو سو گھڑ سوار تھے یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلے بنا لیے تھے مجھے ان کے نام یاد ہیں نام، قموس، صاب، وطیح اور سلالم ان میں وطیح اور سلالم بہت ہی مضبوط قلے تھے باقی سب قلے فتح ہو گئے لیکن ان دو قلوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا یہ عمر بن عبدالوود جیسا بہادر آدمی تھا اس کا نام مرحب تھا اور یہ دونوں قلے اسی کے تھے ابن دعود نے جواب دیا نہیں میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا تم اس کی بہادری کی باتیں سناو مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہے ہیں حبیب نے کہا میں تو کہتا ہوں دن ہو یرات یہی باتیں سناتا رہوں ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہ سالار مقرر کر کے ان دو قلوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا لشکر کیا تھا چودہ سو پیادے اور دو سو گھڑ سوار ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو گئے تھے غطفان کی آدمیوں نے بہار آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے ہمارے سالار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو پیچھے لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار مقرر کر کے علم ان کے سپرد کیا حضرت عمر بن الخطاب نے ہمیں دو دن لڑایا مگر غطفان والوں کی بہادری کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قدم نجم نے دیئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناکام لوٹ آئے ابن دعوت نے کہا وہ تو بہت ہی بہادر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا وہ یقیناً دلیر اور نڈر تھے حبیب ابن کاب نے کہا کچھ وہ دلیر اور نڈر تھے کچھ ہم تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور ہم پہلی لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے ان کی اصل طاقت مرحب تھا وہ ان کی جرت اور جانساری کی علامت بنا ہوا تھا ہمارے سالار کہتے تھے کہ مرحب کو مار لیا جائے تو یہ دونوں قلے لیے جا سکتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور نامور سالار ناکام ہو گئے تو باقی تمام صحابہ اکرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سچ دھچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے ہر ایک علم اور سپہ سالاری کی التجا کرنے لگا مجھے وہ مسکراہت تا قیامت یاد رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لبوں پر تھی ان صحابہ اکرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھایا کہا کہ میں نے علم اور سالاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی اللہ نے یہ فخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ رکھا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور مرحب کو للکارا مرحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پہلے کی طرح اب وہ ایک بار پھر مسلمانوں کو پسپا کر دے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا اس کا علم گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اہل غطفان میں بھگدر بپا ہو گئی اس طرح وطیح اور سلالم بھی فتح ہو گئے یہاں یہودیوں نے ایک اوچھا وار کیا ایک یہودن زینب بنت الحارس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بوٹی مو میں ڈالتے ہی اگل دی مگر آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی بشر بن البارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تھے انہوں نے ایک بوٹی کھا لی اور وہیں وفات پا گئے باتیں بہت ہیں ابن داہود مگر ہیں بہت لمبی کب تک سنو گے میں تمہیں اور بنت یامین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئے گا تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ یہودی ہے وہ ظاہد اور پارسہ مسلمان کے روپ میں مظلوم بن کر یا تمہارا مونی سو غمخار بن کر آئے گا اور تم اس کے جال میں آ جاؤ گے خیر کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے صبح صویر حبیب اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق نکل گیا وہ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس آیا تھا اس لئے ابن داہود اور بنت یامین سے کہہ گیا تھا کہ وہ شام تک ہی واپس آ سکے گا حبیب کے جانے کے بعد بنت یامین نے کہا ابن داہود کیسا پتھر میرے حوالے کر دیا ہے کیا میں اس پتھر کو موم کر سکوں گی نہیں ہرگز نہیں ابن داہود نے کہا کیوں نہیں پتھروں کو ہی موم کرنا ہے بنت یامین اس شخص کو قتل کرنا ہوتا تو یہ بڑا ہی آسان کام تھا تم جانتی ہو کہ اس کے ہاتھ سے قتل کروانے ہیں بنت یامین نے کہا سب سے پہلے ہم دونوں اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے اسے جو ہی پتا چلا کہ ہم یہودی ہیں تو یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال نہیں دے گا بلکہ مجھے قتل کر کے میری لاش باہر پھینک دے گا پھر تمہیں تلاش کر کے تمہیں قتل کرے گا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے دل میں یہودیوں کی کتنی نفرت بھری ہوئی ہے اس کی اتنی لمبی بات کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہودی اسلام کا بدترین دشمن ہے اور یہودی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ابن داہود نے کہا کیا تم سارے سبق بھول گئی ہو کیا تم اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکو گی کیا تم اسے یہ یقین نہیں دلا سکو گی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آشق اور اسلام کی قندیل پر جل کر راکھ ہونے والا پروانہ ہو بنت جامین نے کہا یہ یقین دلانا تو میں نے شروع کر دیا ہے کیا میں نے اسے کہا نہیں تھا کہ مجھے جہاد پر جانے کا بہت شوق ہے ابن داہود نے کہا تم عقل اور ہوش ٹھکانے رکھ کر اس گھر میں رہو جتنے دن اس کے پاس اکیلی ہو اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو خدا نے تمہیں حسن دیا ہے ہم نے تمہیں حسن کے استعمال کے طریقے سکھائے ہیں اس کی دو بیویاں ہیں تنہائی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر جادو کی طرح غالب آجاؤ بنت جامین نے پوچھا اور تم کیا کروگے ابن داہود نے کہا ضروری نہیں کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ میں کیا کروں گا میرا کام مجھ تک رہنے دو تم ہر وقت یہ اصول سامنے رکھو کہ ہم یہودی ہیں اور ہمارا ہر قول اور فیل یہودیوں کے لیے وقف ہیں ایک بات تمہیں بتا دوں یہ تمہیں پہلے بھی بتائی جا چکی ہے وہ یہ ہے کہ نیا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے خلاف لشکر بھیجنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کے مسلمان فارسیوں سے خائف ہیں اور آگے نہیں آ رہے بنت جامین نے پوچھا خائف کیوں ہیں ابن داہود نے کہا مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات پیدا کر رکھی ہیں جنگی امور اور مسائل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم عراق اور شام کے محاذ پر لڑ رہے ہیں اور وہاں رومی اتنا سخت مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں یہ مسلمان ہیں اور یہ پسپائی کو بہت بڑی زلت سمجھتے ہیں ان کی جگہ کسی اور قوم کی فوج ہوتی تو وہ کچھ عرصہ پہلے پسپا ہو چکی ہوتی دانشمند مسلمان کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہیے فارسی رومیوں جیسی بہت بڑی جنگی طاقت ہے یہ تو دانشمندوں کی رائے ہے جو بالکل صحیح ہے لیکن عام مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ فارسی رومیوں سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہیں مسلمانوں نے فارسیوں سے لڑائیاں لڑی ہیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی ہے لیکن ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے جو زخمی ان لڑائیوں میں سے آئے ہیں وہ بڑی خوفناک باتیں سناتے ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں مسلمانوں میں مسلمان بن کر فارسیوں کی طاقت اور خوخاری کی ایسی باتیں مشہور کرنی ہیں کہ کوئی مسلمان اس محاذ پر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو بنت جامین نے کہا اگر انہیں جبرن بھرتی کر لیا گیا تو ابن دعود نے بنت جامین کو آگے بولنے نہ دیا اور کہا نہیں بے وقوف مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں یہ باتیں تمہیں بتائی جا چکی ہیں اور تم بھولتی جا رہی ہو یہ لوگ لشکر اس طرح بناتے ہیں کہ خلیفہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلا محاذ پر اتنے ہزار آدمیوں کی ضرورت ہے لوگ فوراں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور منظم لشکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ تنخوادار ہیں اس لیے محاذ پر نہ جانے یا محاذ سے بھاگ آنے پر انہیں سزا ملے گی بنت جامین نے کہا میں یہاں عورتوں کو خائف کروں گی ابن دعود نے کہا تمہارے ساتھ میرا رابطہ رہے گا دو تین دن تو میں اسی گھر میں رہوں گا یہاں اپنے دو تین آدمیوں سے ملنا ہے یہ تو تم جانتی ہو کہ اس مہم میں ہم دونوں ہی نہیں اور بھی آدمی کام کر رہے ہیں نوجوان لڑکیوں کو تربیت دی جا رہی ہے انہیں سرکردہ مسلمانوں کی بیویاں بنایا جائے گا اسی مدینہ میں جہاں بنی اسرائیل اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رہے تھے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن اور آساب پر ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہی برداشت کر سکتے تھے یہ ان مسائل کا بوجھ تھا جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں اگر تسلیم کرتے ہیں تو کیا سچے دل سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر اس سوال کا جواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل چکا تھا ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر نہائیت اچھا اثر کیا تھا ان کے دلوں میں سے مخالفت نکل گئی تھی ایک تو یہ خطبہ تھا جو سب نے سنا اور ذہنوں سے وسوسے نکل گئے لیکن خطبے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ اور بھی الفاظ سنے تھے خدا کی قسم مسجد سے باہر آ کر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے میں نے خلیفہ کو دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کسی نے کہا خلیفہ نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف تھی ایک نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا جن لوگوں نے سنی وہ باہر آ کر سب کو سنا دی خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھائے نظریں آسمان کی طرف کیے اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا کر یا اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا پھر آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن سکتے تھے باہر آ کر سب کو بتایا کہ خلیفہ خاموش ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پرکھ کر سر جھکا لیا بیٹھے بیٹھے لوگوں کی طرف مڑے خطبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دیا وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں تمام آدمیوں میں چمگویاں شروع ہو گئی تھی اس وقت حضرت عمر بن الخطاب نے یہ بھی کہا تھا اللہ نے میرے دو عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سوپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے خدا کی قسم تمہارا جو مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا اور جو لوگ اور ان کے مسئلے میری نظروں سے دور ہوں گے ان کی بھی کفائت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا اور مسئلے مجھ سے کتنی ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کا رویہ روہ رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا یہ تو ایک مسئلہ تھا جو بہت حد تک حل ہو گیا تھا لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سنی جو وہ ان کی زبان سے نہیں سن سکے تھے تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی اپنے دل صاف کر لیے اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جمع لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفرت بہت تھوڑی تھی رومیوں کے ایک نامور جرنیل ہر قلنے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا ادھر تاریخ کے نامور سپاہ سالار ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ عنہ عمر بن العاس یزید بن ابی صفیان مسنہ بن حارسہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود تھے جنہوں نے کئی مارکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھار دیے تھے لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے تو محاس سے مسنہ بن حارسہ مدینہ آئے اور خلیفہ کو محاس کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی مسنہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرک پر تھے انہوں نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھلایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نحیف آواز میں کہا ابن خطاب ابن حارسہ مدد مانگنے آیا ہے یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراں مدد دے کر محاس کو واپس بھیج دو اور اگر میں اس دوران فات ہو جاؤں تو یہ میری وسیعت ہے کہ محاس کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اسی شام یا ایک دو روز بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ فات ہو گئے ان کی وسیعت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاسوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے اس لئے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مسنہ کے ساتھ محاس پر جائیں عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر معجوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاس پر جانے کے لیے ہج کی چاہر تھی اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کے تاثرات پیدا ہو گئے تھے کہ رومی اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ اس وجہ سے بھی محاس پر جانے سے پسو پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر رومیوں کی بچائے فارسیوں پر زیادہ تھی عمر رضی اللہ عنہ فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کو بیتاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسل روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے تنزیہ سا جواب دے دیا تھا لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاسد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولہ ہو گیا اس نے قاسد کی بیزت ہی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے قاسد نے واپس آ کر رسول کریم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیڑ دیا ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یادہ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس وقت وہاں موجود تھے فارس کے اس بادشاہ کی اس حرکت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر تھا اب فارس کا بادشاہ خسرو پر ویس تو نہیں تھا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عظم لیے ہوئے تھے مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت تاری تھی جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کا راجہ داہر کے خاندان کا تھا فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاظوں پر ٹکر ہوئی تھی مجاہدین نے ہر مارکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھی محاظوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے خصوصاً وہ جن کے آزا کٹ جاتے تھے انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے یہ ڈر اس نویت کا نہیں تھا جو بزدلی کی بیداوار ہوتا ہے نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاظوں پر جاتے ہی نہ وہ دراصل شاکی تھے شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری کم تھی اور بیق وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہتوں سے جنگ شروع کر دی گئی وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبردازمائی کی جاتی مورخ جن میں مصر کے محمد حسین حیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو زہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا حجوم تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول کی وسیعت کا احترام کریں اور مسنہ بن حارسہ کو معجوز واپس نہ جانے دیں محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں مورخ لکھتے ہیں کہ حجوم پر سناٹہ تاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھنے لگیں لوگوں نے خسر پھسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیں جس مسئبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مسئبت میں جا فسیں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ وقت یاد آ گیا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ویسی ہی خاموشی تاری ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے اے مسلمانوں ہو کیا گیا ہے تمہیں خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جواب کیوں نہیں دیتے یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی ہے اور جس میں موت عبدی زندگی ہے تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا اب وہی صورتحال عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی عمر رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی وہ اسی سوچ میں غلطاؤں پیچا رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے ہیں وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائد کسی کام میں پسو پیش کرنے لگے تو عوام آگے آنے کی بجائے دس قدم پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے لائکن دبا کر all notifications on کر لیجئے